اگر آپ ایک نورمل بجٹ 5G سمارٹ فون کی تلاس میں تو یہ فون آپ کے لیے کافی بہتر ہو سکتا ہے تو آج ہمارے پاس ریڈمی نوٹ 12 5G تو اس کو ہم انبوکس کر لیتے ہیں ڈبا ہم نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک کور کیونکہ ٹرینسپیرنٹ کور ہے جو کی فون کے ساتھ میں ہی آتا ہے تو نورمل کوالٹی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سمارٹ فون ریڈمی نوٹ 12 5G اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو پہلے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک ریپر مل جاتا ہے اس کے اندر ہمارا سم ایجیکٹر ٹول مل جائے گا اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چارجر جو کی تی تیس بائٹ کا سپر فارٹ چارجر ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک ڈیٹا کیبل دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ٹائپ سی ہے تو فون کو ہم بوٹ کر لیتے ہیں تو فون ہمارا بوٹ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا سپیسی فیکیسن ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سم کتنی لگنے والی ہیں سم سلوٹ ہم نے اوپن کر لی ہے تو اس کے اندر ہم دو نینو سم لگا سکتے ہیں ساتھ میں ہم یہاں پر ایج دی کارٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک سم ہٹ آنی پڑے گی اگر ہم ایس ڈی کارٹ لگائیں گے تو سلوٹ کو ہم انسٹ کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے پروسیسر کی تو اس میں کوالکوم سنیپ ڈریگن 4 جنریشن 1 پروسیسر دیا گیا یہ جہاں ہمارے پاس موڈل ہے اس کی 6 جی وی ریم 128 جی وی انٹرنل میموری ہے میموری کو ہم ایس ڈی کارٹ لگا کر کے بڑھا سکتے ہیں 6.67 انچی کی سوپر ایملیڈ ڈسپلے مل جاتی ہے 180 x 2400 پکسل کے ساتھ 120 ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جائے گا گوریلیا گلاس 3 کا پروٹیکشن مل جائے بیجر لیس بیت پنچنگ ہول ڈسپلے کے ساتھ بات کریں اگر ہم اس کے کیمرا سیٹ اپ کی تو اس کے اندر بھی ترپل کیمرا سیٹ اپ کیا گیا 48 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل پرائیمری کیمرا 8 میگا پکسل کا آلٹرا وائیڈ اینگل کیمرا 2 میگا پکسل کا پرائیمری سینسر اور اس کا فرنڈ کیمرا 13 میگا پکسل وائیڈ اینگل لینس کے ساتھ آتا ہے ریڈمی نوڈ ٹویل فل ایچ ڈی 30 fps کی ویڈیو ریکارڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے ریڈمی نوڈ ٹویل کے اندر ہمیں 5000 mh کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے 33 بارٹ کے فارس چارجنگ کے ساتھ بیٹ ٹائپ سی پورٹ اور ٹوپ میں ہمیں 3.5 mm کا جیک مل جائے گا بٹم میں مانو سپیکر مل جائے گا چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفارمیٹیو دیکھنے کو ملتی رہے